اسلام علیکم پریزنٹ کلاسز کے ساتھ ساتھ اگر کافی پینڈنگ کلاسز ہوں پینڈنگ لیکچرز ہوں تو ایک پریشانی بن جاتی ہے کہ پریزنٹ کلاسز کو کس طرح سے مینج کریں اور یہ جو بیک لوگ بن گیا اس کو کس طرح سے کور کریں نہ پھر پریزنٹ کلاسز مینج ہو رہی ہوتی ہیں نہ یہ بیک لوگ کور ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی بیسٹ سٹریٹیجی ہونی چاہیے جس کو ہمیں ڈاپٹ کریں اور افیکٹیو ویسے ہماری جو پریزنٹ سٹریڈی ہے وہ بھی مینجے وال رہے اور جو بیک لوگ ہے وہ بھی ساست کور ہوتا رہے تو آپ سے انشاءاللہ بیسٹ سٹریٹیجی شیئر کرتے ہیں جو کہ آپ کے لیے ویلیویبل رہے گی تو میک شور کہ آپ یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنے آپ کا بیک گراؤنڈ چاہے آن لائن ہے یا فیزیکل کلاسز آپ لے رہے ہیں تو یہ دونوں کے لیے ہم کور کر رہے ہوں گے تو اس افیکٹیو سٹریٹیجی کا جو نومبر ون پوائنٹ ہے وہ ہے جی پریزنٹ سٹریڈی کو مینج کرنا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا یہ ایسس کرنا ہوگا جو ہماری پریزنٹ سٹریڈی چل رہی ہے پریزنٹ کلاسز اس کو کیا ہم صحیح طریقے سے لے کے چل رہے ہیں کیونکہ اگر وہ ہی ہم ڈیلی بیسز پر اپنا کام نہیں کر رہے تو آپ بیک لاغ کو بول جائیں یہ پینڈنگ لیکچرز آپ نہیں کور کر سکو گے اور یہ جو چار پوائنٹ کی سٹریٹیجی ہے آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم ٹائم بھی کم دیں اور یہ کور بھی ہو جائے ٹائم اچھا خاصہ ہمیں دینا ہوگا تو پریزنٹ جو سٹریڈی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے پھر ہی ہم پینڈنگ لیکچرز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو دوسرا پوائنٹ ہے اس میں پری ریکوزٹس کی بات کریں گے کہ کیا پریزنٹ کلاسز جو چل رہی ہیں ان کا پیچھے کنیکشن ہے ٹاپکس کے ساتھ چیپٹرز کے ساتھ اگر تو کنیکشن نہیں ہے پھر تو آپ پریزنٹ کلاسز کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں وہ میں سٹریڈی آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اگر ان کا کنیکشن پچھلے ٹاپکس کے ساتھ ہے تو وہ بھی ہمارا پینڈنگ لک بن گیا ہوگا ہے اس کو کس طرح سے کور کرنا ہے اور پریزنٹ کلاسز کو کس طرح سے کور کرنا ہے تیسرا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے جی سیلف سٹیڈی کا فارمولا لیٹس پوز آپ کی چار گھنڈے کی کلاسز ہوتی ہیں چاہے آن لائن ہوتی ہیں یا فیزیکل ہوتی ہیں یہ نمبر آف ایکس آپ کہہ لیں ایکس نمبر کہہ لیں اور اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے جی 1.5 کے ساتھ اگر چار گھنڈے کی کلاسز ہیں 1.5 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے یہ چھ گھنڈے بنتے ہیں تو آپ نے چھ گھنڈے سیلف سٹیڈی کرنی ہے اس طرح جس طرح آپ کی کلاسز بڑھتی جائیں گے آپ 1.5 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس سیلف سٹیڈی کا ایک فارمولا آجے گا اس کو آپ نے ایڈاپٹ کرنا ہے اور جو چوتھا پوائنٹ ہے اس ایفیکٹیو سٹیٹیجی کا وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ یہ کور کر لیتے ہو تو آپ کا بیک لاغ اسی میں کور ہوگا اور سیلف سٹیڈی بھی اسی میں کور ہو رہی ہوگی وہ اس طرح سے کہ آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے یہ چوتھا پوائنٹ ہے ٹائم ٹیبل میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ صبح 6 سے لے کے 8 بجے تک آپ اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ پڑھو گے پھر آدھے گھنٹے کی بریک ہوگی اور اس کے بعد آپ ساڑھے آٹھ سے لے کے let's suppose گیارہ بجے تک آپ کوئی تھیوری کا سبجیکٹ پڑھو گے آپ نے یہ پلیننگ کی اور اسی طرح پورے ڈے کی آپ نے پلیننگ کر لی کہ میں نے اتنے آرز پڑھنا ہے اور اگلے دن آپ کو پتا چلا کہ آپ آٹھ 6 بجے آپ نے سٹڈی سٹارٹ کرنی تھی تو آپ اٹھ بھی 10 بجے رہے ہونا تو پھر آپ کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے اور یہ سٹڈیٹس 99% سٹڈیٹس یہ گلتی کرتے ہیں کہ چلو جی میں نے پہلے کہاں سے سٹارٹ کرنا تھا نیومیریکل سبجیکٹ سے اکاؤنٹنگ سبجیکٹ سے تو میں کیا کرتا ہوں 10 بجے پہلے نیومیریکل سبجیکٹ کر لیتا ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں تھیوریٹیکل اور باقی سبجیکٹ کو بھی لے کے چلوں گا آپ نے یہ گلتی نہیں کرنے اگر وہ آپ سے ٹائم گزر گیا تو آپ اسی جو ٹائم ٹیبل پہ سٹک رہنا ہے اور جو اس ٹائم ٹیبل میں وہ ٹائم آپ نے کسی سبجیکٹ کو الوکیٹ کیا ہوگا ہے تو اسی سبجیکٹ سے ہی آپ نے ٹائم ٹیبل کو لے کے چلنا ہے یہاں بھی آپ کا یہ کوسشن ہوگا کہ ہم کس طرح سے مینج کریں گے جو ہم سے وہ ٹائم میس ہو گیا تو آپ کی جو بریکس ہیں اس کو آپ شورٹن کریں اور اگر آپ ٹائم بچتا ہے تو اس سبجیکٹ کو at the end of the day لے کے جائیں اور اس کو کور کریں اگر اس دن کور نہیں ہوتا تو پھر وہ next day اپنے ٹائم پہ جائے گا یہ آپ نے سٹریٹیجی اڈاپٹ کرنی ہے ابھی backlog کو اور self study کو کس طرح سے کرنا ہے جو present ہماری classes چل رہی ہیں present classes کا فارمولا میں نے آپ کو clear بتا دیا اس کے اوپر آپ compromise نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آپ نے backlog کے لئے ایک schedule بنانا ہے چاہے وہ دو گھنڈے کا بنائیں چاہے وہ تین گھنڈے کا بنائیں اور اس میں آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ بالکل blank ہو آپ نے بالکل pending lectures نہیں لی ہوئے تو پھر آپ کیا کروگے simple سی بات یہ ہے کہ آپ نے recorded کہیں سے classes لینی ہے آپ نے اس کے پاس practice کرنی ہے اور most importantly آپ نے اس کی revision بہت زیادہ کرنی ہے اگر revision نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لئے پھر backlog بنے گا پھر present study کا بھی backlog بنے گا اگر revision نہیں کریں گے revision کے ساتھ چلیں گے تو آپ کا comprehensive plan بن جائے گا تو یہ وہ چار پوائنٹ کی strategy تھی جس کے اوپر اگر آپ عمل کریں تو آپ کے لئے کافی زیادہ benefit ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو یہ بتایا کہ as a student یہ کس طرح سے آپ اپنا career outside پاکستان جس طرح دبائی ہے یا سعودی ارے بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کا link بھی آپ کو description میں مل جائے گا تو آپ وہ ضرور دیکھئے کہ آپ کے لئے کافی beneficial ہوگی and most importantly یہ جو ویڈیو ہے اگر آپ یہ چار پوائنٹ جو میں نے discuss کی ہیں جس میں number one point آپ نے present study کو assess کرنا ہے number two prerequisite دیکھنا ہے number three self study کا formula number four time management اور اس time management میں آپ نے کس طرح سے backlog کو اور present study کو لے کے چلنا ہے اگر آپ اس طرح stick رہیں گے تو آپ کا یہ schedule دیکھئے گا کس طرح سے آپ کو success کی طرف لے کے جاتا ہے اور آپ کا backlog بھی cover ہوگا اور آپ کی present study بھی cover ہوگی thank you so much in shall we next video میں بات کرتے ہیں السلام علیکم